اسلام علیکم آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے بوندی ریسپی بہت ہی آسان ہے اور یہ رمضان میں آپ کے بہت ہی کام آئے گی ابھی سے آپ بنا گا رکھ سکتے ہیں اور یہ آسانی سے کافی عرصے تک سٹور ہو جاتی ہے اور رمضان میں کام آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسپی کو بوندی بنانے کے لیے ہم نے آدھا کلو بیسن لے لیا ہے سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے تو جلدی سے ہم بیسن کو چھان لیتے ہیں بیسن کو ہم نے چھان لیا ہے اس کو ہم الگ باؤل میں نکال لیں گے پرانت میں اس لیے چھانا تھا تاکہ وہ باہر نہ گرے اب ہم اس میں ایک چھوٹی چمچ زیرہ اور ایک چھوٹی چمچ اجوائن اور ایک چمچ ہی نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو بلکل گھاڑا گھاڑا نہیں رکھنا ہے اس کو تھوڑا سا پتلا کرنا ہے لیکن اس کو ہم سارا پانی ایک دم نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ورنہ اگر پانی زیادہ ہو گیا تو ریسپی خراب ہو جائے گی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے آپ ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب اس میں بیکنگ پاودر ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون اس کو بھی چھان لیں گے ہم اس کے بعد ہم اس کو دوبارے سے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم اس میں اور پانی نہیں مکس کریں گے اسی ہی کنڈیشن کا ہمیں مکسچر چاہیے اس کو آپ ہاتھ یا چمچ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی باقی نہیں رہنی چاہیے اب ہم اس کے اوپر کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے تو اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں دس منٹ یہاں پر ہو چکے ہیں اب ہم اس کا کور اتار لیں گے لو فلیم پر ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس میں سٹینڈ کی مدد سے یہ ڈال دیں گے چمچ سے ہم آہستہ آہستہ اس کو دبائیں گے اور یہ نیچے بہت ہی اچھی بھوندیاں بن جائیں گی آئل کو ہم نے لو فلیم پر رکھا ہوا ہے یہ بھوندی ہم بنا کر کافی ایسے تک سٹور کر سکتے ہیں اور رمضان میں ہم آلو بھوندی بنانے میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو ہم لو فلیم پر ہی رکھیں گے اور تھوڑی چیزے بعد اس میں ہم ہلا دیں گے اس کو تاکہ یہ آپ اس میں جڑ نہ جائیں لیکن شروع میں نہیں ہلانا ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گی اس کو لائٹ براؤن ہونے پر ہم اتار لیں گے زیادہ اس کو نہیں جلانا ہے اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کو ہم لو فلیم پر پکا رہے ہیں اگر ہائی فلیم پر پکائیں گے تو یہ جل جائے گی اور بہت ہی گندہ ٹیسٹ آئے گا اس کا تو ہم اس کو لو فلیم پر گولڈن ہونے تک پکا لیں گے بہت ہی اچھی بوندی تیار ہوئی ہے تو یہاں پر ہم دوسرے طریقے کی بوندی بنا رہے ہیں جو کہ موٹی بوندی ہوتی ہے اور جو پہلے والی ہم نے بنائی تھی وہ تھی پتلی بوندی تو یہ جو ہے ہم ہاتھ سے ڈالیں گے اس سے موٹی موٹی بوندیاں بنیں گی آپ چاہیں تو چھوٹے کیوبز بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ جلدی سے جلدی دیکھ سکیں اسی طرح ہم سارے بوندیاں ڈال دیں گے اور یہ جلدی پک جائیں گی کیونکہ پہلے سے آئل پری ہیٹ ہوا ہوا ہے کیونکہ ہم آہستہ آہستہ ڈال رہے ہیں پرانی پوندیاں جو پہلے کی ڈلی ہوئی ہیں وہ پکتی جاری ہیں اس کو ہم ہلکا سا ہلائیں گے اور یہ جلدی ہی پک گئی ہیں تو ہم ان کو نکال لیں گے یہ بہت ہی خستہ اور اچھی ہماری پوندیاں تیار ہوئی ہیں یہ بہت ہی اچھی ہیں آپ ان کو زپر بیگ میں پیک کر کے کافی عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں اور کسی ائر ٹائٹ جار میں بھی ڈال سکتے ہیں اللہ حافظ